رجیم چینج کونسپریسی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پین افیکس بلنا ہے تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے میں خلق پی ٹی آئی میں تو مائے کلاپنگ فر ہم اچھا رجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا فورن آفیس کا رابطہ ہو رہا ہے پاکستان کے فورن منیسر شام احمد قریشی یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انتھنی بلنکن سے فورن آفیس نے رابطے کی کوشش کی نہیں ہوا ان بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤز میں ہوا یو ایس این نیسی میں ہوا اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ یو ایس سٹیٹ نے کیا صدر جو بائیڈن نے کیا اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے پلان فور دی نیو امریکن سنچری اس کا بقاعدہ طور پہ حصہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ریجین چینج آپریشن بقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے عراق اس کی ایک مثال ہے انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا بریف فکروں گا کہ میں ٹائم بتایا گیا دس منٹ کا ہے انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلہ آ جاتے ہیں کچھ اداروں کے مسائلہ آ جاتے ہیں کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے پاکستان کا کون سوچتا ہے کیا ہم صرف انڈویجولز کا سوچیں گے کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے انڈویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے پاکستان کا کون سوچ رہے ہیں کیا وزیراعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا اور کیا یہ جو ریجین چینج کانسپیریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے اس میں انڈویجولز اور انسٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں اس میں آپ کو انسٹیوشنل اور انڈویجول ڈومیننس نظر آتی ہے اچھا کوورٹ ایکشن بھی اس میں بقاعدہ طور پر پلان ہوئا میڈیا میں بینگ فلائی آن ڈا وال اور بینگ ایکٹیف جنرلیس ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ میڈیا نیریٹیوز بننا کیسے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ہم کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اپینین شیپ کرنا ہوتا ہے پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ڈاکومنٹیڈ ہے اس سارے کیس میں بھی اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں لاؤ فیر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لئے لاؤ پلس وارفیر لاؤ فیر اور اس کے پلٹیکل اینگلز بھی ہیں اور ایک مثال تو فواد چودی صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں سو وہ لاؤ فیر بقاعدہ طور پر اس ریجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا سوچا گیا انپلیمنٹ کیا گیا اور میڈیا نے اسے بقاعدہ طور پر ریپورٹ کیا جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والا